اس آیت میں مغالطہ پیدا ہوتا ہے اس نے سرکشی کی اپنے رب کے حکم سے فرشتے کی شان یہ نہیں ہے وہ اللہ کی کسی حکم کی سرکا بھی نہیں کرتا وہ اللہ کی کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور جو حکم ملتا ہے بجاناتے یہ جنات کے اندر اختیار تھا جیسے اختیار انسانوں کو بھی آگیا ہے جنات میں نیک بھی ہے بند بھی ہے عالی بھی ہے عدرہ بھی ہے جیسے انسانوں میں لیکن یہ عزازیل جو جن تھا علم اور عبادت دونوں کے اعتبار سے بہت بلند ہو گیا تھا اور یہ فرشتوں کا یوں سمجھئے کہ ہم نشین فرشتوں کے ساتھ اس طور سے شامل ہوں جیسے بہت سے انسان بھی اگر اپنی بندگی میں زہد میں عبادت میں نیکی میں ترقی کریں تو ان کا ملع آلہ کے ساتھ عالم ارواح کے ساتھ عالم ملائکہ کے ساتھ اگرابتہ قائم ہوتا ہے اسی طریقے سے جو عزازیل تھا جن ہونے کے باوجود اپنی نیکی عبادت پارسائی اور اپنے عین میں فرشتوں سے بہت آمی تھا اس لیے معلم الملکوت کی شکل اختیار کر چکا تھا اس کو اپنی زوم تھا یہ بات جیسا کہ میں نے ارس کیا سات مرتبہ قرآن میں یہ بات آئی ہے قصہ ابلیس و آدم کہ فرشتوں کو حکم ہوا کہ سجدہ کرو سب جھگ گئے ابلیس نے سجدے سے انکار کرنے سات مرتبہ یہ سات نیو مرتبہ ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں مصحف میں پہلی مرتبہ آ رہا ہے ترقیب نزولی میں سات نیو مرتبہ آ رہا ہے یہ آدم و ابلیس کا قصہ اس سے آگے سورہ عراف میں آئے گا پھر سورہ حجر میں آئے گا سورہ بن اسرائیل میں آئے گا سورہ کحف میں آئے گا سورہ تاہہ میں آئے گا سورہ ساتھ میں آئے گا چھ مرتبہ بکی قرآن میں ایک مرتبہ آئے گا تو یہاں اشارہ نہیں کیا اس لئے مغالقہ ہو سکتا ہے لیکن یہ کہ سورہ کحف میں آپ کو بتا چکا ہوں کہانا ملل جن نے ففسق آگا بل ربی اس نے اپنے رب کے حکم سے سرطابی کی نام اس کا عزازیل تھا ابلیس اس کا صفاتی نام ہے اب اس لئے کہ اب لسائی ابلیسوں کے معنی ہوتے ہیں مایوس ہو جانا یہ اللہ کی رحمت سے بالکل مایوس ہے اور مایوس جو ہو جائے وہ شیطان ہو جاتا ہے اب میرا تو چھٹکارہ نہیں ہے جتنوں کو برباد کر سکوں کرو میری تو آدم خراب ہو چکی ہے جتنوں کو اپنے ساتھ ہم تو دوبے ہیں صلی اللہ تم کو ملے دوبیں گے اب وہ شیطان اس معنی میں کہ انسان کی عداوت اس کی گھٹی میں پڑ گئی اس نے اللہ سے فریقیازت ملی کہ مجھے محلت دے دے یوم یبعصون قیامت تک کے دن کے لئے تو میں ثابت کر دوں گا کہ یہ آدم اس رتبے کا حقدار نہ تھا مستحق نہ تھا جو اسے دیا گیا آنا خیر منہو میں اس سے بہتر ہوں خلقتنی من نارن وخلقتہو من تین تنہیں مجھے آگ سے بنایا اسے گارش سے بنایا لیکن یہ تکبر ہے در حقیقت جس نے اسے راندے درگاہے حق کرنی